بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل کونٹینینٹل فورٹ ریسپیز جی آج میں آپ کے لئے لے کے آئی ہوں سپر ڈیلیشیس سپر چکن بریانی کی ریسپی جیسا کہ آپ کو تھم نیل اور ٹائٹر سے ہی اندازہ ہو گیا ہوگا کہ میری آج کی ویڈیو رمضان سپیشل ہے سارے دن کی فاسٹنگ کے بعد زیادہ سپائسیز والا کچھ کھانا صحت کے لئے اچھا نہیں ہے اس لئے میں نے تھوڑے سے مسالوں میں بہت مزے کی بریانی بنائی ہے تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ اس کی ریسپی آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں ریسپی سٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ میری چینل پر نیو ہیں تو پلیز میری چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور ساتھ ہی بیلیکن کو پریس کرنا ہرگز نہ بھولیے گا تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیشن آپ کو بڑھ وقت ملتا رہے اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو تھامز آپ بغیر ٹائمز آئے کیے ہم اپنی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں میں نے یہاں لیا ہے ایک پین اور پین میں ڈالا ہے ہاف کپ کوکنگ آئل اور ساتھ اس میں ڈالی ہے تین باری کٹی ہوئی بڑے سائز کی پیاز اسے میں لائٹ پولڈن فرائے کروں گی پیاز فرائی ہو گئی ہے اب اس میں سے آدھی پیاز میں الگ کر دوں گی اور آدھی پیاز میں مسالے میں ڈالوں گی جو پیاز میں نے الگ نکالی ہے وہ جب میں بریانی کو دم لگاؤں گی تب اس میں ڈال دوں گی اب اس میں میں ڈالوں گی دس لیسن کے جبوے جو میں نے بری کٹ لیے تھے اور اسے میں سوتے کروں گی تاکہ اس کی سمیل ختم ہو جائے پیری سوی میں ڈالوں گی ہاف کپ مٹر یہ میں نے فروزن مٹر یوز کی ہیں اگر آپ کے پاس فریش ہیں تو بہت اچھی بات ہے لیکن میرے پاس فریش نہیں تھے اس لیے میں نے فروزن یوز کی ہیں بٹر کو فرائے کرنے کے بعد اس میں میں ایک لوگ چکن شامیر کروں گی چکن کو میں نے اچھے سے صاف کر کی واش کر دیا تھا اسے میں پانچ منٹ فرائے کروں گی پانچ منٹ میں اس کا کلر بھی چینج ہو جائے گا اب اس میں میں ڈالوں گی تین بڑے سائز کے کٹے ہوئے ٹرماتر اور ساتھ ہی سپائسیز بھی ایڈ کر دوں گی سپائسیز میں میں نے یہاں لیا ہے ٹو ٹی سپون نمک ہارف ٹی سپون لال مرچ ہارف ٹی سپون ہلتی ہارف ٹی سپون زیرہ اور ٹو ٹی بل سپون بریانی مسالہ اس کو میں اچھے سے بھونوں گی اور پھر بیس منٹ کے لیے کور کر کے بکنے کے لیے رکھ دوں گی جب تک مسالہ ریڈی ہو رہا ہے تب تک ہم چابل وائل کر لیتے ہیں میں نے یہاں لیا ہے ایک پین اور پین میں لیا ہے زیادہ سارہ پانی اور اس میں ڈالا ہے تھوڑا سا کوکنگ آئل اور ٹو ٹی بل سپون نمک اور میں نے یہاں لیا ہے ٹین کپ چاول ان کو میں نے اچھے سے واش کر لیا تھا اور پھر بھی کوکے رکھ دیا تھا جب چاول پوائل ہو جائیں گے تو اس کا جو ایکسٹر پانی ہوگا وہ میں ڈرین کر دوں گی بیس منٹ ہو گئے ہیں اور چکن بھی بہت اچھے سے کوک ہو گیا ہے اب میں اس میں ڈالوں گی ہاف کپ دے ہی اور اسے اچھی طرح بھون لوں گی یہاں تک کہ مسالہ اور آئل الگ لگ ہو جائیں چاول پوائل ہو گئے ہیں اب اس کے اندر جو اس کا ایکسٹر پانی ہے وہ ہم چھلنی میں ڈال کر ڈرین کر لیں گے چکن کا مسالہ ریڈی ہے اب بیس میں میں بوائل چاول وہ ڈالوں گی سارے چاول ڈالنے کے بعد اسے ایسے تھوڑا سا مکس کریں گے پھر لاسٹ میں اس کے اوپر براؤن پیاس جو ہم نے پہلے سے فرائی کر کے رکھ لی تھی اور لیمن اور ٹرماتر اور تھوڑا سا اورنجھ فوڈ کلر وہ ڈال کر اسے دم پر رکھوں گی دس منٹ ہو گئے ہیں دس منٹ کے بعد اسے ہلکی ہاتھوں سے ایسے مکس کریں سب سے لاسٹ میں میں نے بین میں ڈالا ہے ون ٹی سپون دے سکی اور اس میں ڈالیں ہیں اکھروٹ اور بادام اسے میں دو منٹ ہلکی آنچ پر فرائی کروں گی اسے اس کا ٹیس بہت اچھا آئے گا ابزان میں بیسے بھی ویکنس بہت ہو جاتی ہے اس سے آپ کی ویکنس بھی دور ہوگی میں نے سرونگ ڈش میں بریانی نکال لی ہے اب اس میں میں نے جو ڈرائر فوڈ فرائی کی ہیں وہ سپرنکل کروں گی سپر ڈالیشیس سپر چکن بریانی تیار ہے وہ بھی تھوڑے سے مسالوں میں آپ بھی اسے افتار میں ضرور بنائیے گا اگر میری ویڈیو اچھی لگے تو اپنی فیملی فرنڈ کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا اسے کے ساتھ ہی مجھے دیجئے اب اجازت اپنا بہت خیال رکھے گا اور مجھے بھی دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ اللہ نکبان